بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دیکھیں گے سیب کے خوابوں میں بارے لیے سیب آج کل موسم ہے اور اس کو یہ سبجی کے ریٹ پر ہی تقریباً مل رہا ہے ساٹھ اور پچاس افرے کا بھی اچھا سیب مل رہا ہے سیب پھلوں میں سے بہترین پھل مانا جاتا ہے سیب جو میٹھا ہوتا ہے اس کا مزاج گرم اور تر ہوتا ہے اس میں فاس فورس بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو کافی زیادہ طاقت والا فل کہا جاتا ہے اور کہتے ہیں جو صبح ایک سیب کھا لیتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی اس کو ضرور نہیں زیادہ پڑتی سیب کو رات میں بھی سو دیں سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا اچھا ہوتا ہے سیب کا جوس انگور کے رس سے بہتر مانا جاتا ہے سیب میں ملک ایسیڈ ہوتا ہے جو کہ انگور کے ٹارٹریک ایسیڈ یعنی کہ سیب کا جو جوس ہے وہ انگور کے جوس سے بہتر مانا جاتا ہے اور ہے بھی سستا سیب کی اگزائیت بہت اچھی ہوتی ہے سیب بہترین غزہ اور دوا مانا جاتا ہے سیب پیٹ کو صاف کرتا ہے بوک لگاتا ہے گردوں کی پتری میں لیے بہت مفید ہوتا ہے جگر کی حرابی گردوں کی بماری کمزوری گٹیا یعنی کہ جوروں کا درد وغیرہ کی بماری میں بہت مفید ہوتا ہے اس کا جوس نکال کے تھوڑا گرم کر کے بوتل میں بھی رکھ لیتے ہیں یہ جوس بھی بہت فائدہ مرد مانا جاتا ہے اگر مریض سیب نہ کھا سکے تو وہ یہ جوس پی سکتا ہے اگر کسی کا گلہ خراب ہونے کی ویسے بند ہو جائے تو سیب کا گودہ نکال کر چاندی کے چمچ کے ساتھ موں میں پڑی تالو سے تالو کے ساتھ لگا کر چوسیں تو انشاءاللہ آستہ آستہ گلہ صحیح ہو جائے گا یہ ہون کی کمی کو بھی درست کر کے اچھا ہون بناتا ہے جسم کا رنگ ساف کرتا ہے اس سے پھورے پھنسیاں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں سیب دانتوں دانت میں کیرہ بھی نہیں لگنے دیتا بلیڈ پلیشر پیچر پیچش اور جو پیٹ میں اندر پانی بھر جاتا ہے بماریوں کی ویسے جگر و گلوں کی اس کے لیے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند ہے پیٹ کی بماریوں میں سب خوراں کدر بند کر کے صرف سیب لیں اور اس کو ایک دن میں پانسو گرام سے ڈیر کلو سیب تک کھائیں تو اس سے پیٹ کی انشاءاللہ تمام بماریاں ٹھیک ہو جائیں گی بوڑے اور ہمزور لوگ جو سیب نہ کھا سکیں یعنی جن کے دانت وغیرہ نہیں ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں وہ جو قدو کش ہوتا ہے جس سے آپ مولیاں اور گاجریں وغیرہ رکھتے ہیں اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ اس کو رکھر کے اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے قدو کش کر کے سیب کو چب سے اٹھا اٹھا کے کھا سکتے ہیں دو سیب چھیل کر بری کٹ کر گھولتے ہوئے پانی میں اس میں ڈال کر اس کے چھل کے اس کی چائے یا کعوہ بھی بناتے ہیں اس میں اگر آپ بری کٹا ہوا نیمو بھی ڈال لیں تو یہ چائے یا یہ کعوہ بخار کی شدت اور پیاس میں بہت فائدہ پہنچاتی ہے بہت سکون تسکین پہنچاتی ہے اور مفید ہوتی ہے تو یہ تو تھے سیب کے کچھ فائدے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی میں یہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جس جس کو سیب پسند ہے وہ کمنٹ کر کے بتا سکتا ہے آج کل آلو کے ریٹ پہ سیب مل رہے ہیں اسی رویے سو اور پہ پچاس رکھے اسی رویے کا اچھا حساس صحت مند سے یہ بات آ رہا ہے ماشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اللہ حافظ